Praise the Lord آئیے اپنے سر اکم پراتھنا میں جکائیں گے اس سے پہلے کہ اپنی سباہ کو ہمارم کریں جیون کے داتا پربیش مسیح بڑے شکر گزار ہیں اس پیارے وقت کے لیے جو آپ نے امی دیا پربو کہ ہم آپ کی فرصتی میں آسکیں پربو بھائی اور بہن خداون اوہ واساہد پربو اپنی پراتھنا کو رکھنے کے لیے اس اچارن کو بولنے کے لیے خداون جو آپ نے ان کے موں میں دیا ہے پربیش مسیح اوہ خداون میری پراتھنا ہے آپ آئیں ہمارے پیچھ میں آپ سربوج جگہ لیں پربو آپ ہی ہمارے ہردوں سے بات چیت کریں پربو ہمیں کانٹیکس دیں پربو پراتھنا کرنے کا آپ کے نام کی تاریف ہو عزیز پاسٹر بھائی کو آپ بڑی برکت دیں خداون پربو بھائی ٹائٹس کو آپ بڑی برکت دیں پربویش مسیح بھائی ان الداس ان کے گروپ کو بڑی برکت دیں خداون اور وہ تمام بھائی بھائی خداون جو یہاں پر آئیں سب کو بڑی برکت دیں پربویش مسیح ہماری ہردے کی اچھاوں کو آپ پورا کریں آپ کے نام کی تاریف ہو پربو ہر چیز میں آدھر مہمہ دھنیواد آپ کو دیتے ہوئے اس پراتھنا بھائی کو پربویش مسیح کے نام سے مانگتا ہوں ایمین عبادت کی شروع میں گیت کہیں گے گیت کا نمبر 29 ہندی سیکشن میں جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال ایمین آپ لوگوں نے سم نے ٹیوزڈے کا میں سے سنا ہوگا ہم باتیں ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں چینوں کے دوارے اور چیزیں ہمارے بیچ میں چل رہی ہے کہ سمیں بلکل اب ختم ہو چکا ہے the end is near کیسے بھائی پاسٹر بول رہے تھے کیسے کہ میرا من کر رہا تھا میں آؤں لوگوں سے کہا گھٹنوں پہ آ جائیں توبہ کریں اگر بچنے کا سمیں تو یہ ہے وہ سمیں ایمین جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال آدھی رات اب ہو چکی اور ہے آواز وہ آ آدھی رات اب ہو چکی اور ہے آواز وہ آ گیا چھوڑ دو اپسوستی چھوڑ دو اپسوستی کمرے اپنی کس کر کرو اس تکبال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال ہر جگہ لڑائی اور جھگڑے سنو سب افائی ہر جگہ لڑائی اور جھگڑے سنو سب افائی آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو کالمری سب دیکھو بھائیو آتے ہیں بوچار جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال کوموں کو تکلیف آب ہوتی آتی ہے مصیبت کوموں کو تکلیف آب ہوتی آتی ہے مصیبت کوپتے بھی ہلتی کوپتے بھی ہلتی آفتوں کے در سے ہوا پورا حال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال یہودی بھی واپس آتے کوموں سے نکل کر یہودی بھی واپس آتے کوموں سے نکل مصیبت ھو ٹھاکے مصیبت ھو ٹھاکے خبر دیتے ہیں کی آیا رب کا آسار جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال جربازہ جب بند ہو جائے گا پھر موقع نہ پاؤ دربازہ جب بند ہو جائے گا پھر موقع نہ پاؤ تو باپ سچے یہ شوپر تک یاد کرو اور ہو تیار جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو ماشاللو سنبھال ایمین ہاللویہ دربازہ جب بند ہو جائے گا پھر موقع نہ پاؤ گے اس لئے تو باپ کھرو یہ شوپر تک یاد کرو اور ہو جاؤ تیار خدا بند کے نام کی تاریف ہو آئی ہم اس کورس کو گائیں گے only believe اس سے پہلے کہ ہم سندیش میں اور میٹنگ کے اگلے چرن میں چلیں only believe only believe and all things are possible only believe my lord i believe my lord i believe that that all things are possible my my lord i believe your believe my my jesus is here as he's my jesus is is here my 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 jesus my jesus here my jesus is here a we we read 7 and 24 we read now therefore oh our god hear the prayer of thy servant and his supplications and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate for the lord's sake o my god incline thine ear and hear open thine eyes and behold our desolations and the city which is called by thy name for we do not present our supplications before thee for our righteousnesses but for thy great mercies o lord hear o lord forgive o lord hear can and do differ not for thine own sake o my god o lord for thy city and thy people are called by thy name and whilst i was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people israel and presenting my supplication before the lord my god for the holy mountain of my god your wiles i was speaking and praying when the man gabriel whom i had seen in the vision at the beginning being caused to fly swiftly touched me about the time of the evening oblation and informed me and talked with me and said o daniel i am now come forth to give thee skill and understanding at the beginning of thy supplications the commandment came forth and i am come to shew thee for thou art greatly beloved therefore understand the matter and consider the vision seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy i am پائیں اور اس میں سے ہم سے بات چیت کریں اور پراتھنا کا آج وشے بخشیں رب یشو مسیح کے نام سے ایم ہے آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس سے پہلے کی ہم لوگ آگے بڑھیں اور پراتھناوں میں جائیں گوڑ بلیس یو بھائی نلداز اور آپ کا گروپ جو یہاں پر حاضر ہے خدا ان اس پورے جھنڈ کو بڑی برکت اور آشیز دے تھوڑی دیر کے لیے اس سے پہلے کی ہم لوگ پراتھنا میں جائیں میں ایک دو پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا خدا کا دھنیواد ہو میں وشواس کرتا ہوں آپ فاسحیت آئے اور میں دعا مانگتا ہوں کہ خداون رحم کریں آپ کے اوپر کہ آپ ان چیزوں کو ان تتھیوں کو دیکھ پائیں اور سمجھ پائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دینیل نے نبیوں کا خاص طور سے میں کہوں گا جرمائیہ کا جو ورد ہے پڑھ کے یہ سمجھ لیا کہ اب سمیں آ پہنچا ہے کہ ہمارا چھٹکارہ ہو اور لگ بھگ دو سال بچے تھے جبکہ چھٹکارہ ہونے والا تھا تو ڈینیل نے ابھی سمیں پورا نہیں ہوا سمیں کی مہتہ کو جانتے ہوئے ایک بہت بڑا کام کیا اس روپ میں کہ ڈینیل نے خداون کے سامنے اپنے آپ کو انڈیلنا پہلے سے چالو کیا اور جب اس نے ڈینیل نے مانو یہ کہا پتہ نہیں ہمارے سے کتنے لوگ ہیں جو سمیں کو دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں کتنے ہیں جو بابل کی چالوں میں ہی رم گئے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ایک پروفیسی تھی جو فلفل ہونی ہے انہیں معلوم نہیں کہ اب دو سال بچے ہیں خیر کوئی بات نہیں کوئی انٹرسٹ لے نہ لے لیکن میں لیتا ہوں انٹرسٹ جب وہ اپنے جاتی بھائیوں کو دیکھتا ہوگا تو سب بیبلون میں خوش ہیں ہاں گلامی ہے لیکن گلامی کے بھی اب اڑسٹ سال نکل چکے تو ہے تو گلامی لیکن اڑسٹ سال کیونکہ بیٹ چکے تو اب وہ رم گئے اپنی گلامی میں بھی اس لئے ہر چیز نومل سی لگتی ہے یہ بھول گئے کہ ہمارا وطن کہیں اور تھا ہمارا دیش کوئی اور ہے ہمارا نگر کوئی اور ہے جہاں کے ہم تھے یہاں تو ہم ایک گلامی کے روپ میں آئے ہیں یا ہم وہ آزادی محسوس نہیں کرتے جو ہمیں محسوس ہوتی تھی اپنے اپنے گھرانے میں اپنے اپنی جگہ پہ جب ہم ورشپ کیا کرتے تھے لیکن ایک سمیں ہے جو کہ ہمارے لئے تھا لیکن کسی کو زیادہ چنتہ ہے نہیں لیکن تب بھائی بھرانم نے کہا کہ 68 سال میں کہوں گا میرے پیارے بھائی بہن آپ کے لئے تو لگ بگ دو سال ہی نکلے تھنک گوڈ ہم نے پھر سے میٹنگ ہے جتنی ہمارے مقدور بار کوشش ہوتی ہم چاہتے گی چالو کریں اور فیلوشپ کریں کیونکہ روپ ارو جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو میں نے آپ کو دیکھا آپ نے بہت بڑیا کام کیا گاڈ بلیس یو میں دیکھ رہا ہوں یہ دکھاتا ہے کہ اندر ایک چنتہ ہے میں سنہاؤں گا ایسے بھائی کو گاڈ بلیس یو میں یہ بتانا چاہوں گا نبی نے کہا 68 سال بیبلون میں بغیر کسی چرچ گئے کوئی فیلوشپ نہیں کوئی ایسا ساتھ دینے والا نہیں آپ کہیں گے نہیں بردر شدرک میشک ابنگو تو تھے دھیان سے پڑھئے بائیبل الگ الگ پرانتوں میں رکھے گئے تھے اس لئے فیلوشپ نہیں تھی وہ زمانہ موبائل کا تو تھا نہیں چٹھی ایک بار لکھو تو کسی گھر سوار کے دوارہ بھیجو تو ہفتہ لگتا تھا ایک پرانت سے دوسرے پرانت تک پہنچنے میں چٹھی سوچ کے دیکھئے ایسے ٹائم پہ ڈینیلز مان کے چلیے بلکل اکیلا ہے بلکل اکیلا کوئی فیلوشپ نہیں کوئی چرچ نہیں کوئی گانے کا ساتھ دینے والا نہیں کوئی میوزیشن نہیں کیا تم کیسے ہو بجاؤ تو میں تھوڑا سی ایک راگ میں نے گانا تیار کیا ہے تو میں گاؤں کوئی ہے ہی نہیں تب بھائی بنانم نے کہا اٹھ سٹھ سال بغیر فیلوشپ بغیر چرچ کے دینیل نے اپنی گواہی کو برقرار رکھا دینیل نے خدا کو نہیں چھوڑا ورن خدا کے ساتھ روز آگے اور آگے اور آگے اور آگے ہی بڑھتا چلا گیا یہاں تو کچھ مہینہ چھوڑیے کچھ دن ہی چھوڑ دیجے جانے کہاں سے کہاں یہاں پہنچ جاتے ہیں نہیں آری سمجھ میں آپ کے ارے دو دن چھوڑو فیلوشپ کے ایک دو مہینہ چرچ بند کر کے دیکھو اور تب دیکھو کہ اگلے کا کیا حال ہوتا ہے یہاں تو 68 سال ایک بھائی ہے ڈینیل جس نے اپنی گواہی کو بنا کے رکھا کیا یہ سچائی ہے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور تب ڈینیل نے کہا کہ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو اتنی چنتہ ہے بھی یا نہیں کتنے انٹرسٹڈ رہتے ہیں ٹائم ایلیمنٹ کو جاننے میں شرک میں ڈینیل ہی ہوں جو کی لگا ہوا ہوں کتابیں پڑھنے میں دوسروں کے پاس تو ٹائم ہے نہیں کوئی بیٹھ کے بیبلون کباب سنٹر بہار لگا ہوا ایک ماں بابل کے دھواں اڑ رہا ہے کیونکہ آپ کو پڑھا ہے میں کیوں بول رہا ہوں ایسے کیونکہ لکھا ہے پہلے ادھیائے میں اس نے بابل کے کھانے کو ترسکرت کیا طرح طرح کے کھانے تھے بہار بابل کباب سنٹر شرافت بھائی کی بریانی اور ایک اور کورنر یہ پشوری چکن یہ ٹنگڑی یہ ہریالی اور دیکھ رہا ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ انہی میں لگے ہوئے ہیں کسی کو یہ چنتہ نہیں ہے کہ یرمیہ کی کتاب کھول لیں کسی کو یہ چنتہ نہیں کہ یہ پڑھ کے دیکھیں کہ آج کے لیے وچن کیا کہتا ہے معاف کریں اگر کسی کو برا لگے لیکن پرچار ہوتا ہے برا لگوانے کے لیے کیونکہ جب تک ہتوڑا نہیں پڑتا کیل گڑتی نہیں ہو سکتا ہے کسی کو آج اچھا نہ لگے مجھے کوئی پرابلم نہیں مجھے میرے اوپر اتنا بھی اثر نہیں آئے گا کسی کو چنتہ نہیں ہوئی کہ وہ یرمیہ کی کتاب کھولے آج کے یرمیہ کا نام تو بھائی برینم ہے نہیں کتابیں پڑھی ہیں شیلف پہ ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا دھول کھا رہی ہیں تھوڑا پڑھ لیا ایک دو پیرہ گا پڑے اس کے بعد فون آ گیا چل پڑے میں بیزی بہت ہوں تو ڈینیل نے کہا ویسے سب سے زیادہ بیزی تو میں ہی ہوں کیونکہ میں تو پرائم منسٹر ہوں پورے بیبلون کا مجھے تو سارا پران دیکھنا ہے ساری فائلیں آتی ہیں لیکن پتھانے کیوں میں ہی اکیگلا بچا شہد جس کو اتنی چنتہ ہے سمیں جاننے کے بعد کہ میں اپنے خدا کو اپروچ کروں میرے جاتی بھائی بہنوں کو کوابوں سے اور ٹنگڑیوں سے فرصت ہے نہیں جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں سجماری ہے پپو چٹنی دیو طرح وہ چٹنی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے ہری والی چٹنی کے ساتھ سجماری ہے آپ کے اب وہ میٹھی والی لا وہ سموسے کانکے ہیں اس کے گردیال کے وہ پنیر پکوڑے یہ حال ہے گناموں کا سجماری ہے تب ڈینیل نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسے پنیر پکوڑے مجھے ایسی نہیں چاہیے ٹنگڑیاں چکن کی بھاڑ میں جائے ایسا چکن بھاڑ میں جائے ایسا پنیر پکوڑا جو مجھے میرے خدا سے دور کرے اور جو مجھے اور میرے سینسز کو اتنا نم کر دے کہ میں یہی دیکھنا بھول جاؤں کہ اب سمیں کتنا بچا اور کیا سمیں دعا کرنے کا ہے یا نہیں کچھ سمجھ ماری آپ کے آپ کا پاسٹر ہوں اور اس لئے کچھ سوچ سمجھ کے ہی پرچار کر رہا ہوں آپ کے لئے بھی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ نیٹ پہ سوگت کئی لوگ کننیکٹڈ ہیں سنیماری آپ کے وہ بھی سن رہے ہوں گے جی ہاں آپ سب سے ہی بات ہے جو نیٹ پہ بھی ہے نیٹ پہ کیا اچھا 48 پیپل ہیں لوگ this is the way through which we are giving this میسیج مجھے معلوم نہیں کہ مجھے آنا ہے یہ تو ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ تھسڈے کی میٹنگ کا جو شروع والا حصہ ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوگا انہیں انفارم کریے آپ یہاں معلومی نہیں کہ مجھے آنا ہے دیکھنے آپ responsibility سمجھنا ایک بہت important بات ہے خیر اینیہاو بھائی نے ویسے کافی سیوائیں دیں آج نہیں آ پائے کوئی کارن رہا ہوگا جو بھی رہا ہے اینیہاو by the way of net لوگ connect ہو رہے ہیں سن رہے ہوں گے شاید بھائی جان بھی سن رہے ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے لوگ confused ہوں اور ایک confusion کی دشاں میں چلیں سجماریہ آپ کے ایک طرف میں اپنا کام بھی کر کے آ رہا ہوں دوپہر کو ایک بھائی بھائی گیان مسیح کی جو مدر ہے وہ گزر گئیں ہم براری میں بھائی ہیں ان کے فیونرل میں بھی گئے اور میں وہاں سے پھر فریدہ باد گاڑی چلا گئے خود گھر پہنچا اور وہاں سے پھر چل کے میں آج چرج بھی پہنچ چکا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لئے نہیں کہ میں اپنی بڑھائی کروں لیکن میری post of duty ہے جس پہ مجھے کھڑا ہونا ضروری ہے یہ بھائی 88 89 سال کا ہو چکا ہے گھر گئے نہ ہے تیار ہوئے آج یہاں پہ حاضر ہیں کچھ سیکھیں ان لوگوں سے سیکھیں ہمارے لوگ ان لوگوں سے ڈینیل نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کو فرصت نہیں بیبلون کے کھانوں سے بیبلون کے طور طریقوں سے بیبلون کی میوزک سے شام کو بیٹھ جاتے ہیں کچھ لگا لیتے ہیں کسی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں بیبلون کی پھر واپس آ جاتے ہیں صبح تک کچھ کام پہ جانا ہے لیکن کوئی اس طریقے سے چنتت نہیں ہے کہ وہ خداون کے پاس آ کے کہے پربو بیبلون کے مجھے تو لگتا ہے کہ اب ٹائم ختم ہونے والا ہے تو اب سمیں رہا کتنا سماری آپ کے ہرے کے پاس اپنی کہانی ہے دینیل نے کہا کوئی بات نہیں کسی کو اگر بوجھ ملے نہ ملے میرے پاس آج وہ بوجھ ہے کیا بھلی بات ہو آج ہمارے بیچ میں جو آج یہاں اکھٹا ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو بوجھ ملے اور میں یہاں پہ کچھ دوسری دشاں میں آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا ایک دو پوائنٹس اس کے بعد ہم دعا میں ہی جائیں گے اپنی اچھائیوں کو دعا میں خدا کے سامنے اس نے نہیں رکھا میں ہفتے میں دو دفع افواس رکھتا ہوں میں روز بائبل پڑھتا ہوں میں دان دیتا ہوں میں دسوانچ دیتا ہوں میں چرچ آتا ہوں میں نے چرچ میں پنکھے لگوائے میں صفائی کرتا ہوں کچھ نہیں ہم نکم میں ہیں یہ ہے دعا یاد رکھنا میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ خدا کے لئے کام کر رہے ہیں گاڈ بلیس یو میں اگر دس دفعہ گاڈ بلیس یو بولوں گا لیکن اس کام کو خدا کے سامنے لے کے متانا میں بھی اپنی راستبازی خدا کے سامنے نہیں لاسکتا نا 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 خدا کے پاس اپروچ کرنے کا دو طریقہ ایک ہی ہے ان کے لہو کے نیچے اور یہاں پوری دعا میں نے پڑھی نہیں کیونکہ سمیں ہمارے پاس لیمیٹڈ ہے یہ کئی بار پہلے آپ کے بیچ میں پڑھی جا بھی چکی ہے ہمیں ہم نے اچھا نہیں کیا ہمارے پوروجوں نے جیسا آپ کے ساتھ بیہیو کرنا تھا نہیں کیا جس کارن آج ہم اس گولامی میں ہیں لارڈ اور ہمیں جیسا بیہیو کرنا چیئے ہم آپ کے ساتھ چلے نہیں پربو ہمیں شما کریں آدھرمان آپ کا ہمارے چہرے پہ تو کالک پتی ہے ہمیں تو کنفیوزن ہی ہمارے پاس ہے یہی چیزیں ہمارے پاس ہیں لارڈ اس قسم سے حلیمی میں ہوتے ہوئے دعا رکھی ڈینیل نے پوری دعا وہ روتا رہا پوری دعا اپنے گناہوں کے اور اپنے لوگوں اور اپنے نگر کے گناہوں کے لیے بڑے بوجھ کے ساتھ باقی کے باہر کواب چل رہے ہیں میوزک چل رہی ہے دنیا چل رہی ہے اسے پروان نہیں وہ اپنے کمرے میں بند ہے اس کی عادت ہے دن میں تین دفعہ دعا کرنے کی اور اب وہ دعا کرنے پہنچ گیا اور خداون کے سامنے اپنی سپلیکیشن رکھ رہے ہیں اب تھوڑی دیر میں ایک راز کی بات آئے گی جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور تب ڈینیل نے اپنی دعا میں ایک پوائنٹ رکھا جو بہت ہی پیارا پوائنٹ اگر آپ گہرہائی سے دیکھ پائیں جو آپ کو ملے گا انیس محایت میں چاہوں گا بھائی کسی کے پاس ہے ہندی کی بائی بے لو بھائی کے پاس ہے بھائی زور سے پڑھ دیں ہے پربھو سن لے ہے پربھو سن لے ہے پربھو پاپ شما کر ہے پربھو پاپ شما کر ہے پربھو دھیان دے کر جو کرنا ہے اسے کر کر ولم نہ کر اب ولم نہ کر ہے میرے خدا تیرا نگر اور تیری پرجا تیری کہلاتی ہے اس لیے اپنے نام کے نمت ایسا ہی کر انگلیش میں لکھا ہے تھوڑا سا ہندی میں فرق ہے for thy city and thy people are called by thy name ہندی کے translation میں تھوڑا فرق ہو گیا ماں یہ لکھا ہے اپنے نام کی نمت کر وہ غلط ہے translation انگلیش میں لکھا ہے تیرا نگر اور تیرے لوگ تیرے نام سے کہلاتے ہیں میں یہاں ایک پونٹ رکھنا چاہوں گا نبی نے کہا بہت دھیر ساری عورتیں ہیں لیکن ایک ہے جو میسس برینم کہلاتی ہے جس کی میرے ساتھ شادی ہوئی اور میرا نام اس کے اوپر ہے یہ دعا ہو رہی ہے ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے ایک خاص قسم کی پرجا کے لیے جو آپ کے نام سے کہلاتی ہے تو آج کے سندر میں آج کا ڈینیل جب یہ دعا کرے گا تو کس کے لیے یہ دعا ہے یہ ایک گروپ کے لیے ہے جسے مسیح کی دلہن کہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دلہن ہی ہے اور ایک دلہن کے پرتی پریم ہے جو ایک پرش میں جلن اتپند کرتا ہے یہ پراتھنا خدا میں ایک جلن اپ جانے والی دعا ہے تیرا نگر تیرے لوگ جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں جب خداون سے ہم کہتے ہیں ہم آپ کا ماس ہیں ہم آپ کا لہو ہیں ہم آپ کی پرجاہ ہیں آپ کا نام ہمارے اوپر ہے کا مطلب اب یہ وہ گروپ ہے جو مسیح سے نکل کے آیا اور یہ ایسی پڑا ہوا ہے یعنی یہ خدا کو اٹھانے کی دعا ہے یہ خداون کو کھڑا کرنے والی دعا ہے خداون کو جلن اپ جانے والی دعا ہے میرا نگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں آپ سمجھیں میری بات یہ خدای جلن اپ جانے والی ایک پراتھنا ہے جو ڈینیل نے بڑے پیارے شبدوں میں کری یہ دعا خدا کو بہت اچھی لگی سریماری آپ کے آئیے سے پہلے کی ہم پربو کے پاس آ جائیں یہ سمجھیں کہ ہمارا ہمارے پربو کے ساتھ رشتہ کیا ہے آج ایک جھنڈ ہے جو مسیح کے ساتھ ویواہد ہے آج وہ مسیح کی پتنی ہے آج اگر میں خدا کے نگر برائٹ کی بات کروں جو آلمگیر دلہن پائی جاتی ہے تو کیا آپ کو کچھ جگہوں پر پرابلمز دکھائی دیتی ہے بلکل ہے کیا چرچز میں پرابلم ہے بلکل ہے کیا بھائیوں میں منسٹرز میں ایک تا نہیں بلکل صحیح بات کیا برائٹ میں سب ایک من ہے نہیں کون کرے گا برائٹ کے لیے دعا ایک برائٹ کا حصہ جپان میں ایک یوروپ میں ایک چائنا میں کینیڈا میں جگہ جگہ برائٹ کے سدس سے ہیں سب جگہ پرابلم چل رہی ہے کچھ کچھ پرابلمز اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ بہنچک کے رہ جائیں گے اور پھر میں تو خیر یہی کہوں گا کہ پتا نہیں یہ برائٹ ہے بھی نہیں جب میں وہ بھائی نے چل کینڈا میں تھے ایک بزرگ آئیں ہمارے پاس میری بیٹی کے لیے دعا کری وہ روانسی تھی ہم نے کیا ہو گیا میری بیٹی نے ایک لڑکی سے شادی کر لی بولے ہاں وہ تو آپ کو معلوم نہیں ہمارے کینڈا میں سندیش کے ماننے والے چرچز میں جوانوں میں یہ چیز بڑھ رہی ہے اگر میں سندیش کے ماننے والوں کے گھروں کی بات کروں تو وہ تو سب بہت بڑیا چلی رہا ہوگا یا گھروں میں جوانوں کا حال کچھ عجیب ہے کیا وہ دعا جو کرنا چاہیے کرتے ہیں کچھ جہاں مجھے معلوم ہے ڈرگز لیتے ہیں کچھ جہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ ماباب کی سنتے نہیں اب ایسی دردشہ کو دیکھ کے کیا کسی کے دل میں ایک بات آئی کہ آؤ آج میں دلہن کے لیے دعا کروں دلہن کے سدسیوں کے لیے دعا کروں دلہن تو علمگیر ہے اپنی ہی کلیسیہ کے لیے جو میں کہوں گا دلہن کا ایک حصہ ہے کے لیے میں دعا کروں ہے پربو رحم کر وہاں بہار کواب چل رہے ہیں اور یہ دعا میں لگا ہوا ہے پربو رحم کر ان کے گناہ مت دیکھ اپنی نام کی خاطر رحم کر دے یہ تو سمجھیں گے نہیں کہ ابھی دو سال باقی ہیں میں سمجھ چکا ہوں برادر جس کو ٹائم ایلیمنٹ سمجھ میں آ جاتا ہے پھر وہ گھٹنے کے بل آ جاتا ہے اور پراثرہ کی مدرہ میں آ جاتا ہے اب میں آپ سے کچھ بولنا چاہوں گا آپ کے ایمان کو اور اٹھانے کے لیے میرے پیارے بھائی ڈینیل نے کہا آپ کے لوگ اور آپ کا نگر تیرے لوگ اور تیرے نگر پڑھئے انیس وی آیت پھر سے پڑھئے بھائی ہے پربو سن لے ہے پربو پاپ شما کر ہے پربو دھیان دے کر جو کرنا ہے اسے کر بلن بنا کر ہے میرے خدا تیرا نگر اور تیری پرجا تیرے نام کی کہلاتی ہے تیرا نگر اور تیرے لوگ ہے پربو یہوا تیرے لوگ اور تیری پرجا اب ذرا بھائیں چوبیسویں آیت پڑھ دیں جب گیبریل دوت آئے اور انہیں ڈینیل سے بات کری دیکھئے کیا بولا تیرے لوگوں اور تیرے پویتر نگر کے لیے ستر سپتہ ٹھہرائے گئے ہیں یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے یہ آپ کا نگر اور آپ کے لوگ ہیں یا یہ میرا نگر یا میرے لوگ ہیں ڈینیل کہہ رہا ہے تیرے لوگ اور تیرا نگر تو خداون ریپلائی میں ڈینیل سے کہنا ہے تیرے لوگ اور تیرا نگر یہ کیا چکر ہوا اب خداون کہنا ہے جسے تُو نے کہا یہ میرے لوگ اور میرا نگر اور میں کہنا ہوں یہ تیرے لوگ اور تیرا نگر یعنی جو دعا کرنے والا ہے اور میں یہ ہوا اب ایک ہو گئے اب یہ تیری دعا نہیں تھی یہ میری دعا تھی یہ تیری اٹرنس نہیں تھی یہ میری اٹرنس تھی ڈینیل اور یہہوہ ایک ہو گئے اس دعا میں کیا آپ چاہیں گے کہ یہ ایسی دعا کی ایک تا آپ کو بھی ملے ڈینیل اور یہہوہ ایک ہو گئے خداون آئیڈنٹیفائی کر رہا ہے اپنے آپ کو ڈینیل کے ساتھ ہاں یہ میرا نگر میرے لوگ ہیں یہ تیرے لوگ اور تیرا نگر یعنی اب میں اور تُو ایک ہو گئے اور اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ تُو نے تو دو سال کے لئے دعا کری میں تجھے انت تک کی پوری کھلی یوجنہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے انت تک کیا ہوگا اس برائیڈ میں اپراد کا ہونا ختم ہو جائے گا اس برائیڈ میں یوگ یوگ کی دھار مکتا جائے گی اور یہ آخری چیز اس برائیڈ کا جو کہ پرم پوطر ہے ابھی شیک کیا جائے گا اور اس کا ایک ٹائم لائن ہے ایونٹس کا جو میں تجھے آج بتانا چاہتا ہوں کہ آج گزب کا جواب شام کو جب آیا اس دودھ کے دوارا میں آپ لوگوں کو اُبھارنا ہی چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا پیارے بھائی بہن دنیا میں جو کھا پی لیا گوڈ بلیس یو میں کسی کو دوشی نہیں ٹھہرا رہا لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ ٹائم نکالیں اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا وہ ڈینیل کی آتما ہے اس ماری آپ کے خداون کا نام مبارک ہو اور آج میں اتنا رکھنا چاہوں گا ڈینیل کے پاس پربو کا دودھ اتر کے آ گیا اور اس نے ساری یوجنا خداون کی سمجھا دی جو اب برائیڈ کے ساتھ میں کہوں گا اب ہمارے ساتھ آج پوری ہونی ہے خدا رحم کرے جب سمجھ آئے گا ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے لیکن کیسے وہ دوت آیا اور کہا تو اتی پریہ ہے کمنٹ سیکشن پہ ایک کمنٹ مجھے ملتا ہے آئی لف مائی فیملی اینڈ مائی پیپل خدا آپ کو بڑی برکت دے اب تھوڑا گاڈز فیملی اور گاڈز پیپل سے بھی لف کرنا سیکھیں اس ماری ہے خدا کے فیملی اور خداون کے لوگوں سے بھی پریم کرنا سیکھیں اب آج آپ کے لئے موقع ہے میں کہوں آج کے ڈینیل آپ بنیں آج افاظ آپ نے رکھا آج یہ بوجھ آپ کے اوپر کہ آپ دعا میں بڑھیں اور دلہن کے لئے جو عالمگیر ہے دعا کریں بڑے بڑے وائدے انتظار کر رہے ہیں وہ سفید گھوڑا وہ پسچم سے آنا اور پھر سواری اور پھر ایک ریوائیول ایک بیداری ایک ایسا پویتر آتما کا بھرا جانا جسے دلہنیا رہی نہیں اڑکے چلی جائے آپ کی سمجھ ماری ہے یہ سب ہونا کیا برائٹ کے لئے ہے ہے پربھوکار اپنے لوگوں کے لئے اپنے نگر کے لئے یہ میانو خداوند کو جگانے کی دعا ہے خدا تو خیر جاگے ہوا ہیں وہ تو کبھی سوتے نہیں لیکن خداوند کو کیا کیسے بولوں آپ کو جلن دکھانے دینے والی دعا ہے یعنی خدا میں جلن اٹھ جائے یہ دعا سن کے ہاں میں آ رہا ہوں اور ہم میں جوابی دیتا ہوں آپ کی سجماری ہے یہ ہے پراتھنا خداوند ایسی پراتھنا کی آتما آپ میں سے ہرے کو بکشے گاڈ ریلی بلیس یو اور میں ٹائٹس بھائی کو بلاؤں گا تاکہ آپ اور ہم پراتھناوں میں جائیں گاڈ بلیس یو دعا کرنے والا اور یہوہ ایک ہو گئے اس دعا میں خداوند کا نام مبارک ہو گاڈ بلیس یو بھائی ٹائٹس موسیقی 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 You are the strength of my life Thank you Lord Thank you Lord Hallelujah Hallelujah You are my rock And my salvation You are the strength of our life For Zion's sake I will not shut my mouth For the sake of Jerusalem I will lift my voice Oh God You are jealous for your city You are jealous for your wife You are jealous With a godly jealousy For thy people And for thy city Lord Jesus we really thank you For giving us this grace To pray for thy people I pray for thy bride Lord Jesus have mercy on everybody I pray for the sick and the needy Let them be healed I pray for the backsliders Let them be brought back I pray for the faint hearted Let them find new strength I pray for those who still don't have the baptism of the Holy Ghost Let them find the Holy Ghost Lord Oh Lord as it came in the house of Sister Hattie Wright And it baptized those two sons Oh Lord let that Holy Ghost Be poured in our houses Let the Holy Ghost come like a slap anointing Upon our children Upon our loved ones Let everyone be saved Oh give us a godly jealousy To pray like Daniel prayed Like Amram prayed Lord We really thank you And we praise your name For these times For you have chosen us For such a time like this When we see Russia rising up When we see the King of the North Lord Moving and flexing his muscles Oh God we know The time is very near The clock is moving very fast It's very near the end now The Jews have gone back to their homeland It's time that you turn your eyes on them And seal those 144,000 But before that can happen A bride has to go in the rapture Oh God I pray Lord Send that spirit of prayer and supplication Send that Holy Spirit In such a powerful anointing In these people Let them be shaken Lord Oh let their hearts be shaken Let them be brought to a place Lord That they may just see you and you alone Oh God as I come in your presence Thanking you for this hour Like Daniel tonight I come in your presence Oh Jesus we thank you I don't come with any of our own goodness But Lord Jesus when we come before you We come asking forgiveness We repent Forgive us Forgive us our iniquities To us belonged confusion of faces To us belonged all the downfallings It's just your grace It's just your blood By which we can come Under your blood we come Lord Jesus Oh Lord we bring our frail beings Our bodies, spirit and soul Quicken them Lord Oh Jesus strengthen us And I pray Lord send new strength Give us strength for the journey Lord Jesus I thank you you changed our name I thank you you chose us I thank you you cannot change your mind about your word And now I pray Lord that we who are your people We are your flesh We are your bones You are the king of kings You are the lord of lords And as we come in your presence When you said come away my bride We say come Lord Jesus We want to leave this earth We want to leave these dimensions And go in the heavenly ones Lord Jesus I pray Have mercy on everyone I pray for the people Lord Jesus In my own church Who are in a desperate need of the Holy Ghost Let them be filled by the Holy Ghost People Lord who think they have it But they don't have it Lord Jesus give them the Holy Ghost Let them come out of that Feeling of self delusion Lord Have mercy Lord Jesus I pray Lord Jesus Have mercy on everybody We don't come by our own righteousness But by yours Lord Have mercy I pray for brother Anil Das and his group Lord bless that group abundantly Who have taken upon them To make the food and the wittles Lord Bless them abundantly I pray Lord Jesus For our children Lord Jesus Have mercy on them Let them not live in the Fool's paradise And Lord The razzmatazz Of the internet world Which is nothing But a fool's paradise Lord let them come out of it And come to our reality That they need you Yes Lord we need you We can't do without you We need you every hour We need you every minute Every second of our lives What can we do As one brother said in prayer Where can we go Where can we go Thou has the words Of eternal life How can we leave these tapes We need to press those buttons Lord We need to hear that voice It's such a wonderful voice It really changes our lives It changes our Being Our thought And I pray Lord tonight That by the power of transformation Let our minds be transformed To our divine nature That we be called Our written epistles Read by all men As we submit ourselves Into your mighty hands of grace I pray For the outstation Brothers and sisters Who have become a part Of this meeting Bless them I pray Lord Jesus For the forthcoming Leadership seminar Pour thy special grace on it And give us the word For the season I pray Lord Send a spirit of unity Amongst the ministers Take away all disunity From amongst us Let us be one accord And I pray Lord Jesus That you give grace To every one of us To become one with this word Lord Pour thy Holy Spirit Oh Holy Spirit Teach us Teach us from thy word Lord we are frail We are tired But Lord You send a chariot For a tired Elijah Lord we are tired But we wait for that chariot For our lives itself Oh Lord The word also says They that wait upon the Lord Shall renew their strength They shall mount up With wings like eagles They shall run And not be weary They shall walk And not fail Lord Send new strength Send new power Lord Let these eagles Who are in this meeting Lord Mount up their wings Renew their youth Lord As we submit ourselves Into our hands of grace As the song said I am a wounded soldier But I will never leave the fight Because the great physician Is healing me So I am standing in that battle In the honor of his life And by his mighty power He is real in me That same Holy Ghost That came at Pentecost That same Holy Ghost That moved on Peter That moved on Paul That moved on Brother Branham That's moving in these last days Oh God I pray Let it move over us Brood over us Change us Transform us Oh God That we define ourselves In a totally different realm Lord Jesus I really thank you And I praise you For being with us Give us a realization Of who we are As we completely surrender ourselves Into mighty hands of grace I pray for thy beloved nation Israel Lord that's my country It's my nation I pray for the sake of Zion Have mercy Lord have mercy On those Jews The real ones As the prophets Are eating cheese and bread On the countryside Lord living between the guns Have mercy on them Lord let thy eyes Be gone to them And I pray also for That last seed Amongst the Gentiles Truly Lord These are the last days And I pray the last ones Who are supposed to be Hearing the message Let them hear it fast Lord And then Lord Send that anointing Once again Oh Lord Send that anointing Once again We know A greater than Solomon Is here A man is here That can turn on the light And I pray Lord Jesus Let that Holy Spirit Fall on us In such an anointing That we be taken up In the rapture Take your well Short sightedness From amongst us And fill us With our Holy Spirit Bless everybody Lord Jesus Take away all that Selfish Egoistic attitudes From amongst us And fill us With thy grace And mercies Which your bride Should display In this hour Yes Lord We are your bride And we are proud To be one To be called Mrs. Lord Jesus Christ We are called By your name Blessed be your holy name Thank you Lord Give us grace To manifest thy nature And behavior You are the head Of this house You are our head shape And we are your body Send dynamics In this pyramid Let this be a living Tabernacle Of a living God Let the Holy Ghost Speak through The tabernacle As the word says That prince moved In through the eastern gate And I heard The voice of the Lord Speaking from the temple Let it happen again Let the voice Of many waters And that sound Be heard again Oh God Have mercy As we commit ourselves Into your mighty hands Of grace Bless this group Bless this night Let it be called Our night I even pray for that Brother Gyanmasi Whose mother has Been taken by you Lord Give peace To that family Be with every one Of us That every work And every prayer Which we have not Even prayed But we had it In our hearts Be answered Give us the desires Of our heart As we submit ourselves Into your mighty hands Of grace In the name of Jesus Christ We ask this prayer For your glory Amen Amen So God bless you. Praise the Lord. آپ لوگ نیچے جا سکتے ہیں اور بھوجن میں سملت ہو سکتے ہیں. God bless you.